انڈیا ورسس شریلنکا کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن یا یوں کہے کہ آخری دن ہو سکتا ہے اس مقابلے کا اور اس کے بعد آپ سبی کو سیدھا آئی پیل کے رومانچی دیکھنے کو ملیں گے چلے دوستو اس مقابلے کے بارے بتاتے ہیں کہ تیسری دن کیا کچھ رن نیتیوں کے ساتھ بھارتے ٹیم اترے گی اور کتنے اوور شریلنکا کے ٹیم اتر سکتی ہیں ہاں پر کتنی دیر تک ٹک سکتی ہیں میدان پر یہ گوھر کرنے والی سب سے امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے تو آپ سبی کو بتا دیں انڈیا ورسس شریلنکا کے بیچ یہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو تھا چینس سوامی بینگلورو کے میدان پر تھا سب سے امپورٹنٹ بات دوستو اس مقابلے کی یہ تھی کہ ورات کولی کا شتک کا سوکھا زاری ہے سبی فینس کو اس چیز کا انتظار تھا کہ ورات کے بلے سے شتک کا سوکھا کب ختم ہوگا کب وہ شتک لگائیں گے اور چینس سوامی جیسا میدان ان کو دوبارہ نہیں ملنے والا کیونکہ کوویڈ کے بیچ دوستو جو زیادہ سٹیڈیم چینج ہو نہیں رہے لگاتار کچھ مقابلے کچھ ہی میدانوں پر کھیلے جا رہے ہیں ایپیل کے میچز بھی تین سے چار میدانوں کے لیے فکس کر دیے گئے ہیں ویسی دوستو یہاں پر بینگلورو کی چینس سوامی میدان سے امید کی جارے تھے کہ ورات اپنے شتک کا سوکھا ختم کر پائیں گے لیکن شیلنکہ نے ان کے منصوبے پر پانی فیر دیا روحی شروا سے لے کر راہول درویٹ تک کافی نراج دکھے جہاں پر پہلی پاری کے دوران ورات کولی سریف اور سریف بنا سکے 23 رن 48 گیندوں میں تو وہی دوسری پاری کے دوران ورات کولی نے 13 رن بنائے 16 گیندوں کے اندر لیکن سب کو امیت تھی کہ یہاں سے بڑی پاری کھیلیں گے ورات کولی ایسا کچھ بھی پوسیبل نہیں ہو پایا لیکن جن جن کھلاڑے نے بڑی پاری کھیلی اور جو مین آف دا میچ کا سب سے پربل دعویدار ہے ایک تو جسپرید بمرا دوسرا ہے شریش ایر بمرا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے فرسٹ اننگ کے دوران پانچ وکڑ چٹکا ہے تھے یعنی کہ پانچ کا پنجا کھولا تھا اور دوسری ایننگ کے دوران ابھی ایک ہی وکڑ گریہ ہے شیلنکا کے اور وہ ایک وکڑ بھی جسپرید بمرا کے نام پر ہے تو اب یہاں سے کیا ہوتا ہے رومانس تیسرے دن کا آئی آپ کو وہ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلا اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کہے تو جلد اسے جلد چینل سبسکرائب کر دیجے تاکہ آپ ایسی ہی لیٹیسٹ اپڈیٹ پاسکیں آپ سبھی کو بتا دیں یہ مقابلہ جہاں پر بینگلوری کے مدان سے لائب آپ سبھی کو ٹھیک دو بج دیکھنے کو ملے گا جو پہلا سیشن ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا اور ابھی تک کہ پہلے سیشن کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ کم سے کم چار سے پانچ وکڑ جانا تیم آنا جا رہا ہے شیلنکا ہے ٹیم کی لیکن شیلنکا کے پاس بھی اگر گوھر کرے تو بھارتی ٹیم نے بھلے ان کو دوا رکھا ہے لیکن ان کے پاس بلے باجی مجبوط ہے دیموت کرنر اتنے سمیت اینجلے میتھیوز جیسے کئی ایکسپیرنس بلے باج ہیں جو میچ کو پلٹنے کا رکھ رکھتے ہیں لیکن چار سو اننیس رنوں کی آبشکتہ بھی بھی شیلنکا کو بنانے کی ہے ڈے ٹو اسٹمز تک تین دن کا کھیل بچا ہے تین دن اگر آرام سے کھیلتے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں انڈیا گینوازی کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ کھیلنے والے بنے کیا یہ تین سیشن بھی ٹک پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے ہوا کچھ ہی ہو تھا دوستو ٹیم انڈیا نے پہلے پاری کے دوران دو سو باوندن آل آؤٹ ہوتے ہوتے بنایا تو بھائی شیلنکا نے پہلی پاری کے دوران ایک سو نو رن بنایا تھا اور ایک سو ترالیس رن کی لیڈ ٹیم انڈیا نے لے لی تھی 143 رنس کی لیڈ لے کر بہت گجب کا کھیل دکھایا اس کے بعد چیم انڈیا جب سیکنڈ انڈ ایننگ ایسا امید نہیں تھی کہ سیکنڈ انڈ ایننگ پوری پاری کھیلے گی لگ رہا تھا کہ سو ڈیڑھ سو رن بنا کر واپس آ جائی کیونکہ دو سو ڈھائی سو رن بھی شیلنکا کے لیے انہب ثابت ہوتا چیز کے لیے لیکن انڈیا نے کوئی بھی ہاں سے رسک نہ لیتے ہوئے 303 جتنا بڑا سکور کھڑا کر دیا سیکنڈ انگ کے دوران اور اس میں بھی شریش ایر کے بلے سے رنوں کا تو فان نکلا اور سب سے زیادہ بڑا ریکورڈ تو بنایا ہے رشاپانت نے مطلب یہ ٹیسٹ میچ اگر کسی خاص کھلاڑی کی وجہ سے نام سے جانے جائے گا تو یہ رشاپانت کی وجہ جانے جائے کیونکہ انہوں نے مہت 28 گیندوں میں 50 رن بنائے اور یہ بھارتی ہے دگج کرکٹ اتحاس میں سب سے تیجی سے بنایا گیا 50 تھا ٹیسٹ کرکٹ کا 28 گیندوں میں 32 گیندوں میں جہاں وریندر سواگ 31 گیندوں میں شاردور تھاکور 30 گیندوں میں کپل دیو تو ہی 28 گیندوں میں رشاپانت ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اب اس کے بعد بات کریں شریش ایر کی تو انہوں نے پہلی پاری دوران 92 یعنی 22 رن بنائے تھا 29 گیندوں میں جہاں پر شریش ایر نے دونوی پاری دوران 8 شتک بھی لگایا اور ان کا کچھ سیلیبریشن ایشہ تھا کہ مانو انہوں نے شتک جڑ دیا اس کے پیچھے کا ریزن بھی یہاں پر شریش ایر بتاتے نظر آئے کیونکہ ہم سب ہی نے دیکھا کس طریقے سے جو یہ سیلیبریشن تھا 50 رن بنانے کے باوجود بھی 100 کی طرح سیلیبریٹ کیا تو شریش ایر نے کہا کہ میں اس بات پر بشواست کرتا ہوں کہ یہ عرد شتک کسی بھی شتک سے کم نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ جب میں نے 50 بنائے 20 شتک کے جیسا ہی جشن منایا تھا میں شتک سے چوک گیا مجھے اس بات کا پستاوہ نہیں ہے بتا دے کہ چیم انڈیا نے پہلی پاری میں شریش ایر کے 92 رنوں کی پاری کی بدولت تھی 252 جتنا بڑا سکور بنایا تھا اور تیسری اور جو سیکنڈ انڈک تھی اس میں بھی انہوں نے بہت بڑی یہاں پر پاری کھیلی تھی اب کل بلا کر دیکھا جائے تو کس طریقے سے چیم انڈیا یہاں سے آگے بڑھتی نظر آ رہی اور 447 جتنا بڑا سکور کھڑا کر دیا ہے اب یہ بنا پانا کیا شیلنکا کے بلے باجوں کی بس کی بات ہے اتحاس کے پنے اگر آپ کھانا لیں بلے باجی بہت دیر تک کری جہاں پہلے دن بھی بھارتی ٹیم نے دو سیشن بلے باجی کری اور دوسرے دن بھی ٹیم انڈیا نے دو سیشن تک کری تین سیشن کری بلے باجی کری اور 35 اگر بات کے شیلنکا تو پہلی ایننگ میں صرف 109 پر اول آؤٹ ہو گئی تھی اور 35 اوور کھیل پائی تھی یعنی کی ایک سیشن اور دوسرے سیشن کے صرف پانچ اوور اور باقی ٹائم انہوں نے فیلڈنگ کری یعنی ان کے سارے کھلاری کافی تھکے ہوئے ہیں تو میدان پر ایسا کون سا تھکاوہ کھلاری ہے جو بلے سے کمال دکھائے گا تو وہ ایک سیچویسن اب ان کے سامنے آن کھڑی ہو گئی ہے تو بھارتے ٹیم تو جلد سے جلد پہلے سیشن میں ورف کرنا چاہیے میچ نو وکیٹ چاہیے شیلنکا کی ٹیم انڈیا جیت کے لئے اور کلین سویپ ہو جائے اور ٹرویچ سرما کا ریکوڈ جاری رہے گا ایسے شاید یہ پہلے کپتانی تینو ہی سیریز تینو چیز کربانا شیلنکا کے بس کی بات نہیں نظر آری دوستو اگر ہو جاتا ہے تو یہ اتحاس ہوگا ورنہ تو یہ اتحاس بن جائیں گے اور ساب ساب ہم دیکھیں گے رویچ شرما کپتانی میں ایک اور بڑا چمتکار ہوگا اور یہ بڑا اتحاس رچ دیا جائے گا لیکن اب ثرڈ سیشن تک کیا یہ کھیل جائے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا یہاں سے شیلنکا بلے باج کچھ کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں never lose hope جو ہوتا ہے دوستو سب یہاں پر محاورہ صحیح بیٹھتا ہے تو never lose محاورہ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے یا نہیں شیلنک آئی کھلاڑی پر لیکن انجلو میتھیو سوی بلے باجی کرنے کے لئے آنے والے ہیں اور کئی سارے ان کے اور ایکسپیرنس بلے باج ہیں جو بیانج پر آنے کو باقی دھنانج ڈی سلوا چریت سلانک سے امید رہے کہ سلانگ لکمل تک بھی بلے باجی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں لیکن ہمارے بومرہ جڑے جا شمی کے آگے کون ہی ٹک پائے گا یہاں پر بات کریں تو اکشار پٹیل بھی ہے جنہوں نے پہلی ٹیم کا ریکوڈ رہا ہے اس بات کی اور گوای دے رہا ہے پیٹیم ٹروفی ہوتی ہے اور یہ وارا میچ بھی شیلنکا کی تین دن کھے جا اور دوسطو اگر بات کریں تو یہ میچ شیلنکا ہار چکے دوستو کبول انہیں کرنا پڑے گا لیکن کتنے رن سے ہار تھی یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا اور سب سے بڑی جیت تھی ٹیم انڈیا کی وہ نیوز بھارتی ٹیم بھارتی میدانوں پر جیت لیکن 490 رن سب سے بڑا ریکوڈ ہے بھارتی ٹیم تو جرور چاہے اس ریکوڈ کو اپنے نام کرنا یعنی کہ 490 رن یہاں پر بنانے ہے ٹیم شیلنکا کو اور 372 رن یہاں پر سب سے بڑا ریکوڈ ہے تو اس چلتا کریں گے کیا پہلا سیشن ہی کافی ہوگا یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا سب سے جل دیکھنے کو ملے گا نیکس نین سپورٹس کری موسیقی